میں درگی سنگھ اپنے سبھی درسکوں کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل میں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بائیوگرافی آف سیکسپیر بائیوگرافی سے بہت پرسن پوچھے گئے ہیں پچھلے ایک جانس میں اس لئے میں نے آج آپ کے لئے بائیوگرافی پر بیسٹ یہ ویڈیو بنائی ہے تو آئیے پڑھتے ہیں بائیوگرافی آف سیکسپیر بیلیم سیکسپیر وازہ رینونڈ انگلیس پویٹ پلی رائٹ اور ایکٹر بورن ان 1564 بیلیم سیکسپیر ایک پرکھیات پویٹ پلی رائٹ اور ایکٹر تھے جن کا جن 1564 میں اسٹیٹ فورٹ اپون اوان اسٹیٹ فورٹ اپون اوان میں ہوا تھا یعنی اوان ندی کے کنارے اسٹیٹ فورٹ ویلیج میں ہوا تھا his father's birthday is most commonly celebrated on 23rd April ان کا جن ادھکتہ 23 اپریل کو منائی جاتا ہے which is also believed to be the date he died in 1660 اس date کو یہ بھی منائی جاتا ہے کہ ان کی جو ڈیت ہوئی تھی وہ بھی 23 اپریل کو ہوئی تھی 1616 میں یعنی برث ان کا 1564 میں اور 1616 میں date 23 اپریل سیکسپیر واز ایک پرولیفک رائٹر دیورنگ دا ایلیزابیتھن ایس اینڈ جیکو بیان ایس یعنی جیکو بیان ایس کے دوران اور ایلیزابیتھن ایس کے دوران یہ ایک مشہور پلی رائٹ تھے اور بریٹس تھییٹر بریٹس سنن تھییٹر کے سمٹائمز کالڈ دا انگلیس رینینسہ اور دا ارلی مورڈن پیریڈ اس کو اسے ارلی مورڈن پیریڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو ایلیزابیتھن پیریڈ ہے اس کو ارلی مورڈن پیریڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیکسپیرز فیملی لائف پڑھتے ہیں ان کی جو فیملی لائف ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ریکارڈ سروایب ریلیٹنگ ٹو بلیم سیکسپیرز فیملی بلیم سیکسپیر کی فیملی سے سماندھ جو بھی ریکارڈ اب تک ملے ہیں وہ ہمیں تھوڑا بہت گیان پردان کرتے ہیں سیکسپیر کے جیون کے بارے میں جون سیکسپیر میریڈ میری آرڈن جون سیکسپیر ان کے پتا تھے جن کا بہاہ میری آرڈن کے ساتھ ہوا تھا اور جون سیکسپیر اور میری آرڈن یعنی ان کا نام بلیم سیکسپیر تھا اور ان کی پتا کا نام جون سیکسپیر تھا تو ان کا بہاہ میری آرڈن کے ساتھ ہوا تھا ان کے آٹھ بچے ہوئے ایٹ چلڈرن جون جون انڈ میری لوسٹ ٹو ڈاٹرز ایز انفینٹس جو انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کو ان کے سیسوا آوستہ میں ہی خو دیا تھا جس کے کارڈ بلیم سیکسپیر ان کے سب سے بڑے بیٹے بن گئے جون سیکسپیر ورکڈ ایز ایک گلو میکر جون سیکسپیر ایک گلو میکر کے روپ میں کام کرتے تھے ان کے پتا بٹ ہی آلسو بکیم این امپورٹینٹ فگر لیکن وہ ایک مہتپون پرسنیلٹی بن گئے اسٹیٹ فورٹ ٹاؤن میں بلیم سیکسپیر بودھ ایز لیکل گرامر اسکول بلیم اپنے لیکل گرامر اسکول میں انہوں نے سچھا پر آب گرہنڈ کی یہ یہاں پر گئے بلیم سیکسپیر بودھ ایز لیپٹ بیدھ ایز فیملی ان دیر ہاؤس اون ہینلی اسٹریٹ انٹل ہی ٹرنڈ ایٹین یہ مانا جاتا ہے کہ بلیم سیکسپیر جو ان کا مکان تھا ہینلی اسٹریٹ میں ہینلی اسٹریٹ میں جو ان کا مکان تھا اس میں جب تک یہ اٹھارے ورش کے ہوئے تب تک اپنی فیملی میں اسی مکان میں رہا کرتے تھے when he was 18 سیکسپیر میریڈ اینی ہیتھوے سیکسپیر کا بیوہا اینی ہیتھوے کے ساتھ ہوا ان کی پتنی کا نام اینی ہیتھوے تھا اینی ہیتھوے who was 26 جو بیوہا کے سمیں 26 ورش کی تھی اور سیکسپیر 18 ورش کے تھے یعنی یہ ان سے 8 ورش بڑی تھی اور یہ question پوچھا جاتا ہے کہ بیوہا کے سمیں اینی ہیتھوے سیکسپیر سے کتنی بڑی تھی یا سیکسپیر اپنی پتنی سے کتنے چھوٹے تھے تو یہی آئے گا آنسر 8 years تو یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ اپنی پتنی سے 8 ورش چھوٹے تھے اور ایک اور بات ہے خاص یہاں پر اینی ہیتھوے was already pregnant at the time of the ceremony اور جب ان کا بیوہا ہوا اس میں اتنی ان کی پتنی پریگنینٹ تھیں together they had 3 children اور ان کے 3 بچے ہوئے their first daughter سوسینا was born 6 months after the wedding ان کی جو پہلی بیٹھی تھی سوسینا اس کا جنب بیوہا کے 6 مہینے بعد ہوا and was later followed by twins اور اس کے بعد ان کے دو جڑما بچے ہوئے جن میں ان کا بیٹا تھا ہیمنیٹ اور جڑے تھے ان کی بیٹی تھی لیکن ہیمنیٹ جو بیٹا تھا جب وہ 11 ورش کا ہوا تب ہی اس کی مرتی ہو گئی تھی سیکسپیئر کا جیبن لندن میں اب آئیے پڑھتے ہیں کہ سیکسپیئر کی لائف لندن میں کس پرکار سے بیتیت ہوئی سیکسپیئر کریئر jump started in لندن جو سیکسپیئر کا کریئر تھا وہ لندن میں اٹھنا شروع ہو گیا we know سیکسپیئر twins were baptized ہم یہ جان چکے ہیں کہ ان کے گھر دو جڑما بچوں جو ان ورشوں کو ایک رہسے کے روپ میں مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں ان کا کوئی ایسا ورک نہیں آیا تھا اس لئے اس کے بارے میں بہت ساری افواں ہیں پھیلی ہوئی ہیں اسکولرز ٹھو تک کا جو ٹائم ہے اس کو لاؤسٹ یار مانا گیا ہے دیورنگ ہیز ٹائم ان لندن سیکسپیئر فسٹ پرینٹیڈ ورک ور پبلیشت جب وہ لندن میں تھی سیکسپیئر تو ان کا سب سے پہلا پرینٹیڈ ورک آیا تھا اور وہ ورک تھے دیور ٹو لاؤنگ پویم اور وہ تھی دو لاؤنگ پویم جس میں وینس اینڈ اڈونیس جو پندرہ سو ترانوے میں آئی تھی اینڈ دا ریپ آف لوکریس یہ پندرہ سو چورانوے میں دونوں پویم کو دھیان رکھیں اس میں کئی بار کوششن پوچھا کہ وینس ایڈونیس اور ریپ لوکریس سو کوششن اکثر پوچھا جاتا ہے ہی اولسو بکیم فاؤنڈنگ میمبر آف دا لارڈ چیمبر لینس مین اور یہ لارڈ چیمبر لین مین جو کمپنی تھی ایکٹرز کی کمپنی تھی اس کے بھی ایک فاؤنڈنگ میمبر بنے سیکس پیر واز دا ریگولر ڈراماٹسٹ تھے ریگولر ڈراماٹسٹ تھے انہیں ڈیلی اپنا رول پلے کرنا ہوتا تھا پروڈیوشنگ آن ایوریز 2 پلے ایئر اور یہ لگبک سال میں 2 پلے جرور اپنے پروڈیوش کرتے تھے لگبک 20 ورس تک یہ پرتیک ورس 2 پلے پروڈیوش ہی ریمین بیدھ کمپنی فور دا ریسٹ آف ہیز کریئر اس کے جو کریئر تھا اس میں یہ کمپنی کے ساتھ رہے ان کا دوسری کریئر تھا اس میں ساتھ رہے دیوریگ بھیج ٹائم ایٹ ایوال اینتو دا کنگ سمین انڈر دا پیٹرونیز آف کنگ جیمز فرسٹ فرم سکسٹین ہنڈر تھری دیوریگ ہیز ٹائم انڈا کمپنی سیکسپیر روٹ مینی او دا موسٹ فیموس ٹریز جو جیکوبیان پی کوئن ایلیزابیت کے بار جو جیکوبیان پیریڈ آیا تھا جیمز فرسٹ کا یہ جیمز فرسٹ کے نام پر جو سولے سو تین سے سولے 225 کا جو سمیں مانا گیا ہے وہ جیکوبیان پیریڈ مانا گیا کیونکہ اس کو جیمز فرسٹ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا جیمز فرسٹ جیمز فرسٹ کے نام پر اس کا جیکوبیان پیریڈ نام رکھا گیا تھا تو جیمز فرسٹ تھا اس کے ساسنکال میں انہوں نے جیمز فرسٹ کے ساسنکال میں انہوں نے پہنس ایتھیاسک پلے لکھے جیسے کہ king lier mack bet اس کے ساتھ انہوں نے رومانس بھی لکھے جیسے کہ the winter tale winter tale انہوں رومانس ہے the tempest بھی انہوں رومانس ہے تو ایسے رومانس بھی انہوں نے لکھے sexpear work آئی پڑھتے ہیں sexpear کے work کے وارے میں all together sexpear works include 38 plays جو ان کے سب ہی ورک ہیں جس میں ان کے 38 38 plays بھی سامل ہیں دو long narrative poems ہیں اور 154 sonnets ہیں and a variety of other poems اس کے علاوہ کچھ اور بھی الگ الگ type کی poems ہیں no original manuscript of sexpear plays are found sexpear کے جو plays ہیں ان کی کوئی بھی original copy نہیں ملی ہے آج لبض نہیں ہے it 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 is it is thanks to a group اور اس کا دھنیواد تو ہمیں اس group کو کرنا چاہیے جو actors کا group تھا جنہوں نے sexpear کی جو sexpear کی company میں کام quack کیا کرتے تھے company that we have about half of the plays at all ہمیں ان کا دھنواد کرنا چاہیے کہ ہمیں آج ان کے لگ بگ آدھے plays ہمارے پاس اپ لبض ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے actors کے بدولت they collected them for publication after sexpear sexpear died جب sexpear کی death ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ان کے play تھے ان کو collect کیا اور ان کو publish کرایا preserving the plays ان کو سرچھت کیا these writing were brought together in what is known as the first folio اور in writings کو جس میں ایک ساتھ پرکاشت کیا گیا وہ تھا ان کا first folio اسے first folio کے نام سے جانا جاتا ہے folio refers first to the size of paper used it contained 36 office places جو first folio آیا تھا اس میں ان کے 36 places تھے جس میں پیریکلز نہیں تھا پیریکلز پی ای 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 یہ place میں سامل نہیں تھا یہ بعد میں سامل ہوا ہے جو پہلا first folio آیا ہے اس میں only 36 پی تھے works of William Shakespeare Shakespeare کے جو work ہے which include all of his plays جس میں ان کے سبھی پی سامل ہیں sonnets ہیں other poems ہیں William Shakespeare continues to be one of the most important literary figure of the English language William Shakespeare English language سب سے important figure بنے رہے new place a home in state fold upon oven success in London اب ان کے new place میں ان کے life ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے new place کو اپنا home بنایا اور یہ کہاں پڑھتا جو new place ہے وہ state fold upon oven میں ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا کہ abon ایک ندی ہے state fold ایک village ہے اس لئے ان کو bard of abon بھی بولا جاتا ہے جو ان کا اپنام ہے انہیں bard of abon بھی بولا جاتا ہے سکسے سندھا لندن theaters made him considerably wealthy جیسے لندن theater میں ان کو سفلتا مل رہی and by 1597 اور 1597 سے he was able to purchase new place وہ اس لائک ہو گئے تھے کہ وہ نیا home خرید سکتے اپنے لئے the largest house in the borough of state ford upon abon یہ ان کا سب سے بڑا مکان تھا جو state ford upon abon میں تھا although his professional career was spent in لندن ید پی ان کا جو پروفیشنل کریئر تھا وہ لندن میں بیتیت ہو گیا he maintained close links with his native town انہوں نے اپنا جو ماتر بھومی تھی جنم اسطان تھا وہاں سے بھی اپنے نکٹ سم سمبند بنائی رکھے he divided his time between state ford and لندن انہوں نے اپنے time جو ان کا week کا time ہوتا تھا انہوں نے divide کر لیا تھا دو بھاگو میں two or three days اس طرح سے بانٹ دیا تھا دو یا تین دن وہ state ford میں رہتے تھے دو یا تین دن وہ لندن میں رہتے تھے اس طرح سے انہوں نے اپنے time کو بانٹ دیا تھا on his father's death in 1601 اپنے پتا جب ان کے پتا جی کی death ہوئی 1601 میں William Shakespeare inherited the old family home انہیں اپنا جو پرانا پیترک مکان تھا وہ مل گیا تھا old family home 1601 اس کو بسیش روپ سے یاد رکھئے گا in Henley state اور یہ مکان تھا کہاں پر Henley state میں یہ پوچھا گیا پرشن ہے کہ ان کا پیترک مکان تھا Henley state میں part of which was then leased to tenants further property investments in state for upon aven جو کو کے جو tenants کو rent پر دیا گیا تھا Shakespeare died جو Shakespeare کی death ہے دیکھتے کہاں پر ہوتی Shakespeare died in state for upon aven ان کی death بھی state for upon aven میں ہوئی تھی اور یہ مانا جاتا کہ 23 April 16 کو 16 میں 52 ورس کی آئیو میں ان کی death ہوئی تھی he is buried in the sanctuary of the Paris church اور ان کو sanctuary of Paris church میں دفنایا گیا تھا Holy Trinity church میں who is often known as England's national poet اب آئیے ان کے اوپر based question پڑھتے ہیں تو پہلا question ہم شروع کرتے ہیں کہ who is often known as England's national poet اکثر England کا national poet کسی مانا جاتا ہے تو اس کا ہمارا جان کیلز والٹر ڈی لامیر کینگ لیر ہمارا پہلا question شروع کرتے ہیں who is often known as England's national poet کہ England کا national poet کسی مانا جاتا ہے تو اس میں جو right answer ہے وہ نہیں دے رکھ option اس میں William Shakespeare ہمارا answer ہوگا William Shakespeare Next question کی طرف چلتے ہیں in which year Shakespeare was born کہ Shakespeare کس year میں ہوا تھا 1562 1563 1564 اور 1565 جیسا کہ میں نے آپ پہلے بتا دیا ہے کہ جو ان کا برط ہوا تھا 1564 میں ہوا تھا اور کہ ہوا تھا سٹریٹ فورڈ فورڈ اپن ایون یہاں پہ ان کا برط ہوا تھا 1564 میں اور یہ 23 اپریل 23 اپریل کو ہوا تھا اپریل کو مانا جاتا ہے Next which date is known is unknown the date of death of sex pierre the birth date of sex pierre the marriage date of sex pierre none of these